کسانوں نے سرکار کے پرستاؤں کو ٹکرا کر اپنی مانگ دہرائی ہے کہ وہ صرف تینوں قانون واپس چاہتے ہیں کسانوں نے تو اگلے ہفتے سے آندولن کو اور تیز کرنے کا دعویٰ کیا ہے اور بھی کئی ہائیوے جام کرنے کی دھمکی دی اس بیچ پردھان منتری نریندر موڈی جی نے کیا کیا نئے سنسد بھون کے لیے بھومی پوجن کیا یعنی موڈی جی کے نیو انڈیا کا نیو پارلیمنٹ کانگریس نے حملہ بولا سنسد پتھر سے بنی امارت نہیں سنسد سمیدھان کی مریاداؤں کو ماننا ہے سنسد آرثک اور ساماجک سامانتہ ہے سنسد دیش کا بھائی چارہ اور صدباؤ ہے ان سب کو روند کر بنائی گئی نئی سنسد کی امارت کیسی ہوگی یعنی دیش کے لاکھوں کسان سڑک پر ہیں اور پردھان منتری پرجاتنتر کے نئے مندر کے نرمان کے لیے بھومی پوجن میں شرکت کرتے نظر آئے برحال میں تو بات کر رہا تھا کسان اہندلم کی کسانوں کے دکھ ان کے درد کی سوال یہ کہ آخر کسانوں نے سرکار کے پرستاؤ کیوں خرج کیے کیا تھے سرکار کے پرستاؤ اور کیوں کسانہ بھی اپنی مانگوں پر اڑے ہوئے ہیں کسانوں کو کیا ڈر ستا رہے ہیں اس پر میں تفصیل سے بات کروں گا لیکن آپ کو معلوم ہے کہ کسانوں کی سالانہ عوصتاً آمدنی کتنی ہوگی ستہتر خزار روپے سیونٹی سیون تھاوزن روپیز حالانکہ یہ سات سال پرانے آخر ہیں لیکن ان میں کوئی خاص اضافہ تو ہوا نہیں ہے سات سال یعنی میں جو کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ مہینے کی آمدنی ایک عوصت کسان کی ہے ساڑھے چھے خزار روپے اس سے بھی کم شہروں میں میڈل کلاس کے بچوں کی سکول کی فیز بھی اس سے زیادہ ہوگی لیکن ان کسانوں کی مانگوں کو ماننے کے بجائے ان کو انٹینیشنل قرار دیا جا رہا ہے موڈی سرکار میں منتری راو صاحب دنوے نے تو کسانوں کے اس آندولن کو چین اور پاکستان سمرتھت بتا کر نیا بھی بات کھڑا کر دیا نمسکار میں ہوں آپ کا نیوز باز پر بھات شنگلو میرا آج کا سوال کیا سرکار کے پرستاؤ کسانوں کو سویکار کر لینے چاہیے اپنے جواب ہاں یا نہ میں ضرور دیجے گا تو یہ ہے راو صاحب دنوے موڈی منتری منڈل میں وہ بھوکتا خات دیا اور آپورتی راجی منتری ظاہر ہے یہ بھی کسان آندولن سے خوش نہیں بول رہے ہیں کہ یہ کسان آندولن تو پاکستان اور چین دوارہ سمرتھت ہے اس آندولن میں ان دیشوں کے ہاتھ ہیں کریم ایک ہفتے پہلے ایسا ہی ایک بیان ہریانہ کی کرشی منتری جے پی دلال نے دیا تھا یاد ہوگا آپ کو کہ یہ دونوں دیش چین اور پاکستان کی بات کی تھی کہ یہ دونوں دیش بھارت کو آستھر کرنا چاہتے اور اب موڈی منتری منڈل میں منتری راو صاحب دنوے کا بیان وہی چین پاکستان دنوے آگے کہتے ہیں کہ پہلے دیش کے مسلمانوں کو اکسایا گیا کہ ان آر سی سی اے اے قانون کے بعد مسلمانوں کو دیش چھوڑ کر جانا ہوگا یہ اکسایا گیا یہ برگلائیا گیا ان کو اور اب وہی لوگ کسانوں کو بھڑکا رہے ہیں کہ ان تین کے اندری قانون سے کسانوں کا نقصان ہوگا کسانوں کا اتنا بڑا آندولن کسی بھی سرکار کے لیے بڑا ایمبریسمنٹ ہوگا اس میں کوئی شک نہیں خاص کر اس سرکار کے لیے جو راشتروادی ہونے کا دعویٰ کرتی ہے اور کسانوں اور گریبوں کی آواز بننے کا دعویٰ کرتی ہے اس آواز کو بلند کرنے کا دعویٰ کرتی ہے لیکن سرکار میں بیٹھے منتری سرکار میں شامل سب سے بڑی پارٹی بی جے پی کے نتا کسان آندولن کے بارے میں نہ جانے کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں اس پورے کسان آندولن کو ہی خارج کر رہے ہیں کہ اس میں شامل لوگ انٹی نیشنل ہیں راشتروادی سرکار کے لیے سرکار سے سوال پوچھنے والا ہر ویکتی سنگھن انٹی نیشنل ہو جاتا ہے سوچئے ایک طرف تو موڈی سرکار اور ان کے منتری منڈل کے کئی صدس سے کسانوں کے ساتھ کئی راؤنڈ بات چیت کرتے ہیں دوسری طرف اسی منتری منڈل میں ایسے نیتا ہے بی جے پی کے ایسے نیتا ہے جو کسان آندولن کو ہر طریقے سے بدنام بھی کر رہے ہیں آندولن کے شروعاتی دنوں میں کسانوں پر آروپ لگائے گے کہ ان کی آندولن کو خالستانی تطویر یعنی آتنکی سنگھنوں نے ہائی جیک کر لیا ہے پھر بی جے پی کے نتاؤں نے کہا ارے یہ آندولن تو ٹکڑے ٹکڑے گائنگ سمرتھت آندولن ہے اور اب موڈی سرکار میں منتری راؤ صاحب دنوے کا یہ بیوادت بیان کہ کسان آندولن کے پیچھے چین اور پاکستان جیسی باہری طاقتیں شامل ہیں شف سینہ نے دنوے کے اس بیان پر بی جے پی اور موڈی سرکار پر حملہ کیا چھٹکی لی کہا اگر یہ پاکستان سمرتھت آندولن ہے تو موڈی سرکار کو ان دیشوں کا خلاف ایکشن لینا چاہیے سرکار ان کے خلاف سرجیکل اسٹرائک کیوں نہیں کرتی شف سینہ پروکتہ سنجے راؤد بولے اگر موڈی منتری راؤ صاحب دنوے کی جانکاری صحیح ہے تو سرکار کو ہماری سینہوں سے بات چیت کرنی چاہیے اور ان کے اس بیان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے دنوے جی کو اور سرکار کو چاہیے کہ وہ ساری جانکاری جھٹا کر پاکستان اور چیر پر سرجیکل اسٹرائک کر دے اس میں کوئی بھرم نہیں کہ کسان آندولن کو سرکار میں شامل کچھ منتری یا پھر کچھ بی جے پی نتا بندہام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن کسانوں نے ٹھان لیا ہے کہ جب تک سرکار تینوں بیوادت قانون واپس نہیں لیتی ان کا آندولن جاری رہے گا بدوار کو سرکار نے کسانوں کی کچھ مکھی مانگوں کو ماننے کا آشواصن دیا منگلوار دیر رات کیندری اگری منتری عمیت شاہ اور کسانوں کی میٹنگ کے بعد سرکار نے بدوار دوپہر کسانوں کو یہ پرستاؤ بھیجا کس سرکار ایم ایس پی ریجیم جاری رکھے گی بلکہ ایم ایس پی کو لے کر تو سرکار نے پرستاؤ دیا کہ وہ اس پر اس ڈیمانڈ پر اس مانگ پر لکھے تو آشواصن بھی دینے کو تیار ہے اپنے بیس پیج کے پرستاؤں میں سرکار نے آشواصن دیا کہ راجیوں کو عدیقار دیے جائیں گے کہ ان آج کی خرید فروقت کے لیے پرائیوٹ منڈیوں کے لیے بھی ویسے ہی قانون بنائے جیسے قانون ایپی ایم سی میں لگ ہوئے جیسے کی پرائیوٹ منڈیوں سے بھی سیس وصولی ہوگی سرکار نے اپنے پرستاؤں میں کہا ہے کسانوں کو یہ ڈر تھا کی ایپی ایم سی کے باہر اگر ان کی پرچیزنگ پاور کسانوں کی پرچیزنگ پاور ان کی ہاتھ سے نکل کر پرائیوٹ منڈیوں کے پاس شری جائے گی ان کو یہ ڈر تھا لیکن سرکار نے ان کی بانگ ماننے کا آشواسن دیا اگر آپ کو یاد ہو تو قانون میں جو میں پین کارڈ کے ساتھ انکم ٹیکس بھرنے والے لوگ پرائیوٹ منڈیوں سے اناج اٹھانے کو ادھکرت کیے گئے تھے کسانوں کو اس پر بھی آپتی تھی سرکار نے کہا ٹھیک ہے اس پر راجی سرکار اپنے حساب سے قانون بنا لے کانٹریکٹ فارمنگ کو لے کر بھی راج سرکاروں کو ادھکار دیے جائیں گے یہ بھی مودی سرکار نے اپنے پستاؤں میں کہا ہے سرکار نے کسانوں کی وہ مانگ بھی مان لی کی ویواد کی ستھی میں کسان پرائیوٹ کمپنیوں کو عدالت میں گھسیٹ سکتے ہیں جبکہ کانون میں ایسی ویوستہ نہیں تھی ویوادوں کا نپٹارہ ایس ڈی ایم لیول پر ہی تھا جو کانون میں پروویشن ہے جس پر ناراض تھے کسان ظاہر ہے سرکار اگر یہ سبھی آشواسن دے رہی تو ایسا وہ کھرشی کانونوں میں سنشودھن لائے بغیر تو نہیں کر پائے گی یعنی سرکار نے یہ جتا دیا کہ وہ کانون میں سنشودھن کے لیے تیار ہے تاکہ کسانوں کی مانگوں کو اکومیڈیٹ کیا جا سکے یعنی سرکار کا دعویٰ ہے کہ اس کے پرستاؤں میں کسانوں کی ہر مکھی مانگ مان لی گئی ہے پرالی جلانے کو لے کر بھی نئے کانون میں کسانوں کی مانگوں کو مد نظر رکھا جائے گا یہ سرکار کا آشواسن ہے لیکن کسانوں کو ڈر ہے کہ ایم ایس پی کے لیے سرکار کانون میں سنشودھن کرے گی یا پھر الگ سے ایک ایگزیکیوٹیوٹیو آدیش جاری کرے گی جو کہ پھر آگے جا کے دوسرا آدیش بھی جاری ہو جائے گا وہ کچھ الگ ہوگا پہلے والے آدیش سے کسانوں کا ماننا ہے کہ سرکار نے ایم ایس پی کو لے کر کانون منانے کا کوئی آشواسن نہیں دیا ہے دراصل کسانوں اور سرکار کے بیچ ایک ٹرسٹ ڈیفیشٹ آ چکا ہے بھروسی کی کمی کسانوں پر جو پچھلے دنوں آروپ لگائے گئے اس نے سرکار میں ان کے کونفیڈنس کو ہلا دیا جس کا نتیجہ یہ ہے کہ چھے راؤن کی باتچیت اور سرکار کے بیس پیج کے پرستاووں کے باوجود کسان اپنے سٹینڈ سے ٹس سمس ہونے کو تیار نہیں ادھر وپکشی پارٹیاں جیسے کانگریس سی پی ایم مین سی پی سی پی آئی ڈی ایم کیے نے بدوار کو راشترپتی رامنات کوبند کو ایک گیاپن دیا میمرینڈم دیا کی سرکار سے کہا جائے کہ کسانوں کی مان مان لے وپکشی پارٹیوں نے کسانوں کو پرزور سمرتھن کا آشواسن دیا ہے کہ آپ سنگھر جاری رکھئے ہم آپ کے ساتھ ہیں کین سرکار چاہتی ہیں کسان اس کے پرستاؤں پر گمبیرتہ سے وچار کریں مگر کسانوں نے چودہ تاریخ کو چودہ دسمبر کو دلی چلو نارے کے ساتھ دیشویابی پروٹیسٹ کا آوان کیا ہے میراج کا سوال کیا سرکار کے پرستاؤں کسانوں کو سوئیکار کر لینے چاہیے اپنے جواب ہاں یا نہ میں ضرور دیجئے گا تو یہ تھی آج کی نیوز بازی پھر ملیں گے ایک نئی نیوز بازی کے ساتھ تب تک کے لیے نمسکار موسیقی